اللہ اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیط والاکرام علی البشیر النزیر والسراج المنیر حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا و شفیع زنوبنا مولانا اب القاسب المصطفی محمد بالا آلہ الطیبین الطاہرین الماسولین المظلومین لا سیم الامام المبین اللہ زینہ ازہب اللہ عنہم الرجس وطاہرہم تطہیرہ بلانت الدائمت علی آدائہم اجمعین وغاسبی حقوقہم ملکری فزائلہم من الان لا قیام یعم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید و ازدق السادقین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْ أَنفُسُكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَعْرَةُ اَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَازٌ شِزَادٌ لَا يَعْسُونَ اللَّهِ مَا عَمَرْهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُعْمَرُونَ سڑوات پردے پر محمد والے محمد مومنین آپ پہلے ہی آگے آکے بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو پروپلم نہ ہوں اور میری طرف متوجہ رہے اس لیے کہ عشرہ مجالیس کی جو سلسلہ ہے اس کے صرف آج کی مجلس ملا کر تین مجلسیں باقی ہیں اور باتیں بہت ساری ہیں اور مجھے اس بات کا اعتراف بھی ہے کہ میں نے مجلس کا حق ادا نہیں کیا ہے میں نے اپنے ٹوپیک مجلس کا بیان کا حق ادا نہیں کیا اور مجھے نہیں معلوم میں نے کیا پڑھا آپ نے کیا سنا لیکن جو کچھ بھی دیا ہوں خلوص سے دیا ہوں لہذا ہم اپنی لائف کو اسلام کے مطابق اگر گزارنا چاہتے ہیں قرآن و اہل بیت کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی لائف کی بنیان تہارت پر پاکیزگی پر حلال پر رکھنی ہوگی ہمیں خوف پروردگار اختیار کرنا ہوگا ہمیں زہد و تقوی پریزگاری حاصل کرنی ہوگی اور اس طریقے سے ہمیں سیرت پیغمبر سنت رسول اور اہل بیت رسول کے بتاہوے راستے پر چلنا ہوگا چاہتے ہیں جتنا ہی کٹھن ہوں کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہوں اور ظاہر سی بات ہے ایک مومن کے لیے ایک سچے صاحبان ایمان کے لیے آج کی دنیا میں اسلام کے مطابق لائف ادا کرنا بہت کٹھن ہے جیسے کل کی مجلس میں میں نے کہا میں آپ کا وقت تمہید میں نہیں لوں گا جلدی جلدی چیزیں رکھوں گا اس لیے کہ آج شبہ آٹھ محرمہ ہو چکی ہے لہٰذا ایک مومن کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اپنی لائف میں اپنی حیات میں اپنی زندگی میں سب کے حقوق ادا کرتے ہوئے آگے بڑھے اپنی فیملی میں بیوی کے حقوق بچوں کے حقوق عورت ہے تو شوہر کے حقوق بھائیوں کے حقوق موالدین ماں باپ کے حقوق اور پھر ساتھ میں دوست اہباب پڑوسی سوسائیٹی معاشرے کے حقوق اور ان سب کے ساتھ اللہ رسول اور امام کی حقوق ہیں تو حقوق دو قسم کے ہیں ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے اللہ کی حقوق آپ کے سر پر یہ ہے کہ آپ اللہ کی نماز پڑھے اسے سجدہ کریں روزہ رکھیں حج کریں اگر واجب ہے اس کی عبادت کریں یہ اس کے حقوق ہے لیکن حقوق العباد بندوں کے حقوق چونکہ ہمارا سبجک فیملی لائف ان اسلام ہے اور ہماری لائف میں حقوق کا بہت ہی درجہ ہے ایک مومن کی لائف میں قدم قدم پر حقوق رکھے گئے بالکل اسی طریقے سے جیسے حاجی کے لیے جو حاجی حج کرتا ہے مکہ میں تو اس کے لیے قدم قدم کے اوپر بچنا ہے باری کیا ہے ایسا کیا تو کفرہ دینا ہوگا ایسا کیا تو گناہ ہوگا اور ظاہر سی بات جب ایک حاجی حج کرتا ہے عمر مفردہ نہیں عمر تمتو اور حج تمتو یہ دونوں رکن مل کر آپ کی زندگی کا واجب حج ہوتا ہے جس کے اندر تقریباً اٹھارہ ارکان ہیں آپ انداز علکہ ہیں کہ آپ ایک مقاز سے غسل کر کے احرام باندے خانہ کعبہ کا تواف کرے نماز تواف کرے صفہ مروہ کرے تخصیر کرے اب آپ کا عمرہ ہو گیا اور اس کے بعد مکہ سے احرام باندھ کے ایک حاجی آگے چلتا ہے عرفات کی طرف مزدلفہ کی طرف مینہ کی طرف قربانی کرے گا سر مٹھائے گا نماز پڑے گا تواف نزا تقصیر سارے ارکان انجام دیتا ہے تو قدم قدم پر چوبیس سے چھبیس پوائنٹ ہیں کہ اب تو میرے گھر کے قریب ہے میری زمین پر ہے یہ میرا شہر ہے جو مقام امن ہے وَإِذْ جَانْنَ الْبَيْتَا مَتَابَطًا لِنَّاسِ اَمْنَا ہم نے اس خانہ کعبہ کو دنیا کے لیے مقام امن بنایا ہے یہاں پر کسی کو مارا نہیں جا سکتا اگر چیوٹی بھی ہے سر کے اندر جو بھی ہے تو اسے تم مار نہیں سکتے لہٰذا یہاں پر تم جب آ جاؤ تو اب تمہارا پورا وجود پروردگار کے حوالے ہے تاکہ قدم قدم پر حاجی اپنا حق ادا کرتا رہے یہاں پر آپ زینت کی نیت سے چشمہ پہن سکتے آپ خوبصورتی کی نیت سے اینک لگا سکتے لیکن حاجی اعرام باننے کے بعد خوبصورتی یا زینت کی نیت سے اینک بھی نہیں لگا سکتا یہاں پر آپ انگوٹی پہن سکتے اگرچہ پہننا مستحب ہے نگو کا لیکن اگر خوبصورتی کی نیت سے بھی آپ یہاں پہنیں نماز میں اپنے گاؤں میں اپنے وطن میں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن وہاں پر حاجی اس نیت سے انگوٹی نہیں پہن سکتا کہ اس کا ہاتھ خوبصورت ہو جائے یعنی زینت کی نیت سے یہاں سرما لگا سکتا ہے کہ اب تک تو اپنی لائف جی رہا ہے مجھے نہیں معلوم لیکن جب میرے گھر کے قریب آیا ہے تو اپنا لباس اتار میرا بتا ہے وہ لباس پہن لے اب جو چیزیں تیرے لیے تیرے وطن میں بھی جائز موبا اور حلال ہیں وہ یہاں پر ساری چیزیں ہٹا دے گویا جب تک تو احرام میں ہے ارکان حج کر رہا ہے تیری ذات ایک معصوم کی ذات ہونی چاہیے کہ تسے مقروبی سردت نہ ہو سلوات پردے پر محمد و آل محمد تو ایسے ایک سچے مومن کی لائف جیسے حاجی کی لائف ہوتی ہے دوران حج ایسے سچے مومن کی زندگی میں قدم قدم پر حقوق ہیں قدم قدم پر احکام ہیں اور وہ کوئی کٹین اور مشکل نہیں ہیں تو سب سے بڑی زندگی میں مشکل چیز کیا ہے کہ ایک مرد مومن ایک ہزبینڈ ایک شوہر جب زندگی میں آگے بڑے اور اس کا بیسیک اس کا فانڈیشن اس کی بنیاد طہارت اور حلال پر رکھی گئی قرآن و اہل بیت کی سیرت پر محبت steals 돼س چنا twitter زندگی اس بیوی کا طرف دار بنو کہ ماں باپ کا طرف دار بنو ننن بھاوج میں لڑائی شروع ہو گئے خدا نہ کرے بہن کا طرف دار بنو کہ بیوی کا طرف دار بنو اس میں کوئی طرف دار بننے کی ضرورت نہیں ہے یہ فیملی لائف کا ایک اہم نکتہ ہے کہ عورت جو ہے جو لڑکی جسے آپ نے بیوی بنایا اس کے لیے پیغمبر اسلام کے فقریں یاد رکھیں کہ اگر شوہر ناحق فضول یا بیکار میں بیوی پر ظلم کرے گا جب شوہر کو حق نہیں تو کم سے کم سارے مسلمانوں کی بات نہیں کرتا فقہ جعفری میں مسلک تشیعوں میں شیعہ مسلک میں شوہر کو تو کیا جب شوہر ہی کوئی اجازت نہیں ہے تو ساسسل کو کوئی حق نہیں شوہر کے بہن بھائی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ آئی ہوئی بہو پرائی لڑکی پر کوئی ظلم کریں فیملی لائف ان اسلام کا یہ حصہ میں دے رہا ہوں اس میں سوالات کے جوابات بھی آ جائیں گے اور میرا ٹاپک کا مقصد بھی حل ہوگا لہٰذا جب شوہر جو اس کا مجازی خدا ہے ہزبینڈ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو عورتوں کو حکم میں دیتا کہ مردوں کو سجدہ کریں شوہروں کو سجدہ کریں اتنا مرتبہ کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی اللہ یہ کہ ان کاموں میں جیسے مجلس میں جانا ہے کسی موباہ کام میں جانا ہے تو شوہر ہر قدم پر تھوڑی اجازت مانگے گی لہٰذا تمہارے لئے مستحب ہے کہ تم کچھ باتوں کی اسے پرمیشن دے کے لگ دو تم دوبائی میں ہو مسقد میں رہو ڈیوٹی پر رہو آفیس میں رہو تو کیا قدم قدم پر فون کریں گے وہ تو اچھا ہے کہ آج فون ہے تو اجازت لے لیں فون نہ رہے تو دن بھر گھر میں بینی رہے قیدی بن کے رہ جائے گی تمہارے لئے مستحب ہے کہ اسے جائز امور کی اجازت دے دو اسے شاپنگ سنٹر کی اجازت مت دو اسے سہلیوں کی پارٹی میں جانے کی اجازت مت دو ایسی جگہ پرمیشن مت دو جہاں اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے یاد رکھئے آیت اللہ خمینی کا ایک فقرہ ہے آیت اللہ خمینی رضوان اللہ علیہ تعالیٰ کا کہ اسلام عورتوں کی آزادی کا مخالف نہیں ہے بلکہ عورتوں کی آزادی کی بنا پر جو سوسائیڈی میں فساد برپا ہوگا اس کا آدمی مخالف ہے اس کا اسلام مخالف ہے آیت اللہ العظمہ عبدالقاسم خوئی کہتے تھے رحمت اللہ علیہ اور ان کے وکیل جیسے آقا موسوی ممبئی میں تھے ان کی تقریر کی یہ جملے ہیں کہ اگر عورت اپنے آپ کو اسلام کے بتائے ہوئے سیرت فاطمہ کے مطابق پردے میں رکھے تو کسی بھی کمیونٹی کا نوجوان مرد کبھی گناہوں میں ملوث نہیں ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جو لڑائی ہے فیملی لائف سے تعلق دنیا میں جو لڑائی ہے وہ بظاہر تین چیزوں کی وجہ سے ہے آپ میرے زملے کو قبول کریں بظاہر دنیا میں جو لڑائی ہے چاہے وہ لڑائی ہے گھر کے اندر ہو فیملی میں خدا نہ کریں یا ایک خاندان میں یا ایک اسٹیٹ میں ایک ملک میں ایک کنٹری میں اور یہاں تک ایک گھر سے فیملی سے کہ لڑائی ہے کنٹریز ممالک کے سرحدوں تک بہنڈری تک لڑائی ہے تو لڑائی کے کئی اسباب ہیں ایک سبب کیا ہے دنیا میں لڑائی جھگڑے اور فساد کا ریزن کیا ہے پہلا ریزن زر زن اور زمین یہ منطقی اصول سے بات کہہ رہا ہوں میں اور یہ ہماری لائف میں بہت دوچار ہیں یہاں تو ہزار پاس سو آدمی ہیں آج ہندوستان میں بیس کروڑ پچیس کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں چھے کروڑ سے زیادہ شیعہ اصناف جلی ہے کتنے مسائل ہیں ہندوستان میں پوری دنیا میں زر یعنی مال زیور نوٹ پیسہ زن مانے عورت اور زمین اور اتفاق سے تینوں کی اسٹارٹ اردو میں زے سے ہے دیکھیں آپ زر زن زمین تینوں زے سے اور تینوں کی وجہ سے لڑائی ہوتی کیوں جھگڑا ہوا کیوں قتل کیا زن عورت کی وجہ سے کیوں لڑائی ہوتی زر مال کی وجہ سے زیور کی وجہ سے سونی چاندی کی وجہ سے کیوں لڑائی ہوتی گاؤں کے اندر زمین کی وجہ سے باپ نے اتنی اکڑ زمین چھوڑی تھی اب پانچ بیٹے آپس میں لڑ رہے ہیں درہا سوچئے تو زہی تینوں زے سے تو میں نے کسی جگہ پر کسی سے کہا یہ تینوں بھی زے سے ہے اور تھوڑا سا زہر کھالو وہ بھی زے سے ہے تھوڑا آت پھر دے پر محمد و آل محمد تو اب اندازہ لگا یہ زہر ہے زر زن زمین مسئلہ یہ کہ زن بری نہیں ہے زمین بری نہیں ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں زن زر اور زمین بری چیز نہیں ہے زر جو ہے زیور جو ہے وہ عورت کی زینت ہے عورت کیلئے مستحب ہے اللہ میں مجلی سے نے لکھا ہے کہ شوہر کو زیبانی دیتا ہزمین کو کہ اپنی بیوی کا گلہ خالی رکھے دیکھیں شریعت کیا کہہ رہی ہے امام کیا کر تم اپنی عورت کا بیوی کا بہن کا جو بھی شادی شدہ اس کا گلہ خالی مت رکھو کم سے کم ایک کالا دور ہی ہو اگر تم غریب ہوں اسے زیور سے آرازتہ کرو کیوں اس لئے کہ وہ اس کے آلات زینت میں شامل ہے اور عورت کے لئے زینت حرام نہیں مستحب ہے سواب زیور پہنے سرما لگائے بناو سنگار کرے جو کچھ بھی کرے مگر اسلام کی آواز کیا ہے اس لئے کہ فیملی لائف انہیں اسلام سے یہ چیز تعلق رکھتی ہے کہ عورت جتنی زینت کرے گی جتنا بناو سنگار کرے گی اپنے آپ کو حسن و جمال سے آرازتہ کرے خوبصورت بنائے گی اتنا اسے زیادہ سواب ملے گا قیامت میں دنیا میں آخرت میں اس کے درجے بلند ہوں گے مگر یہ بناو سنگار اور خوبصورتی کس کے لئے صرف اس کے شوہر کے لئے اگر شوہر سے ہٹ کر کسی اور کے لئے کیا تو اب جتنا ثواب ملنے والا تھا اتنا ہی عذاب ملے گا اس لئے کہ امام کہتے ہیں اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر نکل لے اور سوسیٹی میں اس کی خوشبو کو ہی سونگ لے تو پھر فرشتے اسے چھوڑتے نہیں بخشتے نہیں لانت کرتے ہیں تو میری بات کہاں سے کہاں تک جا رہی کہ زرزن اور زمین دنیا میں ایک چیز یہ ہے جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہے اسلام اس کو بہت زندی حل کرتا ہے اسلام نے پروپورٹی کے مسائل بتا ہے میراس کے مسائل بتا ہے کہ لڑکے کا ایک حصہ ہے تو لڑکی کا آدھا حصہ لڑکے کا ایک روپیہ تو لڑکی کا آٹھانا یہ ساری چیزیں ہیں تو زن یا زر یا زمین یہ بزاتے ہی بزات فساد نہیں ہے فساد کب ہوتا ہے جب ہماری نیتوں میں شیطان داخل ہو جاتا ہے فساد کب ہوتا ہے جب ہمیں آخرت سے محبت نہیں ہوتی دنیا سے محبت ہو جاتی ہے حدیث میں ہے کہ ہر گناہ کی وجہ کیا ہے ہر گناہ کا سرہ کیا ہے ہر گناہ کا سر اور جڑ کیا ہے امام نے فرمایا ہمارے مولا علی نے امیر المومنین فرماتے ہیں حب الدنیا راز و کل خطیہ دنیا کی محبت ہر خطا کا سرہ ہے ہر خطا کی اسٹار دنیا کی محبت ہے اور ظاہر سی بات جو قبر پر نگاہ رکھتا ہے آخرت پر نگاہ رکھتا ہے وہ یہ سوچتا ہے یہ ساٹھ سال کی لائف وہ ہمیشہ کی زندگی ہے تو اس وقت وہ کیا کہتا ہے بھائی تمہیں جو لینا ہے لے لو جو خدا رسول سے میرے حصے میں مجھے دے دو ایک بالش تم لے لو ایک گونٹا زیادہ لے لو آدھا ایکڑ زیادہ لے لو لیکن محبت قائم رکھو کیوں؟ اس لئے کہ اس کی نگاہ جنت پر ہوتی ہے اس کی نگاہ یہاں کی عورتوں کی خوبصورتی بنی ہوتی اس کی نگاہ جنت کی ہوروں پر ہوتی ہے اس کی نگاہ یہاں کے محلوں پر فلیٹ اور کارٹیج پر نہیں ہوتی اس کی نگاہ جنت کے محلوں پر ہوتی ہے وہ یہاں کے مال کو خضا کو نہیں دیکھتا وہ جنت کی خضاؤں پر نگاہ رکھتا ہے اور فرق یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں پھر دو قسم کے لوگ آ جاتے ہیں ہمارے سامنے دو قسم کے لوگ اگدم میں جو چیز دے رہا ہوں فیمری لائف ان اسلامی ٹوپک کی روزنی میں اسے آپ ایک سپ کریں یا نہ کریں اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ میں سے کون میرے بیان کو قبول کر رہا کون پسند کر رہا اور کون پسند نہیں کر رہا ویسے تو مجھے ریزلٹ اچھا مل رہا ہے پبلک کی طرف سے لیکن مجھے یہ پرواہ نہیں رکھنی ہے کیوں ہم وہی کہیں گے ممبر سے جو ممبر چاہتا ہے ہم وہی کہیں گے جو اللہ رسول اور امام چاہتے ہیں اب ظاہر سی بات ہے اگر کوئی عالم ممبر سے نماز نہیں پڑھنے کا عذاب بتا رہا ہے تو بے نمازی کو کیوں برا لگ رہا ہے نمازی کو برا نہیں لگتا اگر کوئی عالم ممبر سے پردہ نہ کرنے کا عذاب بتا رہا تو بے پردہ عورت کو کیوں برا لگ رہا ہے اس کو برا نہیں لگتا جو با پردہ ہے باہجاب ہے اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کا احترام کرو تو نالائق بیٹے کو برا لگ رہا ہے کہ میرے لئے پڑھ رہا ہوں گے مات یہ نہیں ہے ممبر سب کے لئے ہے بات سب کے لئے ہے اور اس میں برا لگنے کی کوئی بات نہیں ہے تمہارا بہترین دوست اور فرینڈ وہ ہے جو تمہیں آخرت یاد دلائے جو تمہیں قیامت یاد دلائے تمہارا بہترین دوست وہ نہیں ہے جو تمہاری دنیا آباد کرے تمہارا بہترین دوست ہوئے جو تمہاری قبر کی روشنی کا سامان آتا کرے تمہاری آخرت کو آباد کرے تمہیں جنت کا راستہ بتائے کہاں ہے تمہارے دادا اور پردادا کہاں ہیں ان کی پراپرٹی اور میراث وہ چلے گئے اربوں روپیے کی پراپرٹی چھوڑ کر اور محتاج بن گئے ایک سورہ فاتحہ کے کہ کتنا چھوٹا ہے سورہ فاتحہ کروڑوں روپیے میں بھی نہیں پڑھ سکتا کوئی اگر بیٹا لائق ہے تو اپنے لیے بھی سامان مغفرت باپ دادا کے لیے بھی سامان مغفرت تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اولاد کے بھروشے پر مت رہیے گا کہ میں مر گیا تو بڑا بیٹا جو ہے میری قضا نمازے پڑھ لے گا شریعت نے حکم دیا آج کا دور ایسا ہے کہ وہ اپنی نہیں پڑھ پاتا پڑھتا بھی ہے تو ٹائم پر نہیں پڑھتا آپ کے لیے کہاں سے ٹائم نکالے گا یا یہ سوچے گا کہ آپ سوچیں گے کہ میرے بیٹے بیٹے کو میں نے اتنے کروڑوں روپیئے چھوڑے ہیں نمازے اجارہ پڑھا دے گا مر ہوں گی اجارہ پہ جو نماز ہوتی ہے پیسے دے کر یہ پانچ ہزار دس ہزار دو ایک سال کی نماز دادا کی وہ پیسہ ختم کر دے گا مارکٹ کے اندر آپ کی نمازوں کے توجہ نہیں رہے گا اس لیے فیملی لائف بن اسلام تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زر زن زمین اگر یہ فساد کا ذریعہ بنتے تو عورت بری نہیں ہے زن زر برا نہیں زمین بری نہیں مال برا نہیں برے ہیں ہم ہماری نیتوں میں کر بڑھ ہیں اس لیے آج ایک بہترین چیز آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں میں کہ ہم میں دو قسم کے مسلمان ہیں دو قسم کے شیعہ ہیں دو قسم کے سنی ہیں میں سب کے لیے پڑھ رہا ہوں شیعہ سنی بھائی دونوں کے لیے میرا خطاب ہے اس لیے کہ سب مسلمان ہیں سب مومن ہیں جو رسول علیہ رسول کو مانتے ہیں تو ہم دو قسم کے شیعہ ہیں پوری دنیا میں دو قسم کے مسلمان ہیں پوری دنیا میں ایک نسلی مسلمان ہے اور ایک اصلی مسلمان ہے نسلی کون ہے جس کو اسلام نسل سے ملا میرے باپ سے مجھے ملا میرے باپ کو ان کے باپ سے ملا ان کے باپ کو ان کے باپ سے ملا یعنی میرے ہاتھ میں جو اسلام ہے نماز ہے روزہ ہے پردہ ہے وہ مجھے میرے باپ دادا پر دادا سے ملا اس کو کہیں گے نسلی مسلمان اور اصلی مسلمان کون ہے کہ جسے اسلام باپ دادا سے کم ملے میں کچھ کہہ رہا ہوں مجمع سے جہاں تک میری آواز جا رہی نسلی مسلمان کون ہے جسے نسل کے ذریعے در نسل در نسل اسلام ملے اببہ نماز پڑھتے تھے اس لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں دادا روزے رکھتے تھے اس لیے میں روزے رکھ رہا ہوں تو یہ ہو گیا نسلی مسلمان نسلی شیعہ نسلی سنی اصلی کون ہے اوریجنل اصلی اصلی وہ ہے جو نماز رودہ حلال حرام نجیس پاک سارا اسلام باپ دادا سے نہ لے بلکہ امام سے لے نبی سے لے قرآن سے لے میرا مجمع متوجہ رہے اس کی میں مثال دیتا ہوں اب مجھے نہیں معلوم یہاں کھا کھا سے لوگ آتے ہیں لیکن بظاہر اتنے علاقے میں آپ کی نماز جمعہ کہاں ہوتی ہے محفیل ثانی زہرہ زیب پیلس میں ہے نا چونکہ ساڑھے پانچ کلومیٹر کا مسئلہ ہے جو بھی چھے کلومیٹر سے پانچ کلومیٹر کے بیچ میں دو نماز جمعہ وہاں جمعہ ہوتی ہے ایک زمانے میں میں نے بھی نماز پڑھائی ہوں وہاں پر زیب پیلس محفیل ثانی زہرہ میں میں نے عید الازا یا عید الزہا کی ایک نماز پڑھائی تھی خود میں نے حقیر نے کہاں پر زیب پیلس تو جب میں نے عید کی نماز پڑھائی بقر عید کی تو کہاں پڑھائی تھی نماز میں نے بتائیے آپ زیب پیلس میں ہے مگر زیب پیلس میں نہیں زیب پیلس کے پیچھے جو گی راؤنڈ ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں مجمع سے اصلی اور نسلی کا فرق کیا ہے کہ ہم نسلی ہیں کہ اصلی ہیں گراؤنڈ میں میں نے عید کی نماز پڑھائی میدان میں کیوں بھئی روز کی نماز کہاں ہوتی ہے زیب پیلس میں روز کی نماز یہ چھوٹے سے کمرے میں مسجد میں لیکن مسلمان کی عید کی نماز کہاں ہو رہی عیدگاہ پر زیب پیلس کے پیچھے کے میدان میں گراؤنڈ میں میں نے ٹریسٹیو سے پوچھا کیوں کہا کیا مولانا آپ دو تین جماعت پڑھائیں گے کیا میں کچھ کہہ رہا ہوں ایک جماعت ہوگی میں کچھ کہہ رہا ہوں مجمع سے تو روزانہ کی جو واجب نماز ہے سترہ رکعت جو واجب ہے پندرہ سال کے لڑکے نو سال کے لڑکی اس میں دو سف تین سف چار سف اگر پانس سف ہوگئی تو امام آ جائیں گے پردے سے ذرا سوچئے میں کچھ کہہ رہا ہوں یہ ہر مسجد کی بات ہو رہی ہے اب جمعہ کی نماز جو ہفتے میں ہوتی ہے ہے نا اے ایمان والو جمعہ کے دن جب تمہیں آزان کے ذریعے نیدہ دی جائے تو دوڑو فسو الہ ذکر اللہ اللہ کی ذکر کی طرف جلدی کرو وَذَرُ الْبَئِ اور تم اس وقت لیندین خریدو فروق سب چھوڑ دو ہے نا وہ پوری آیت میں نہیں پڑھ رہا روز کی نماز واجب ہے نماز جمعہ کا مسئلہ ہے واجب تخیری ہے اس کا مسئلہ ہے زوال کا آغاستانی خیر میں اصلی اور نسلی کا فرق بتا رہا ہوں کہ ہم نسلی مسلمان ہیں کہ اصلی مسلمان ہیں مجمع متوجہ ہو کر سنیں کہ مجھے ایسا لگے کہ واقعین آپ سن رہے ہیں کہ آپ کے سر پر سے تو میری بات نہیں جا رہی ہے نا اگر نہیں جا رہی تو ایک سلوات پڑھ دیجئے روزانہ کی نماز سب سے اہم ہے نماز پنجگانہ کتنی لوگ آتے ہیں دس بیس تیس چالیس جمعہ میں کتنے آتے ہیں پاس سو آدمی اب بھئی جو جمعہ کی نماز بھی زہ پیلیس میں تو روز کی نماز تو ایک ہی رون میں ہو گئی جب جمعہ آیا تو اوپر کے طبقہ فرس فلور سیکنڈ فلور تھر فلور دیڑ ہزار فلور سب بھر گئے لیکن جب عید کی نماز جو سال میں ہے عید الفطر اور عید الازع اب نماز یعنی اوری عیدگاہ میں میدان میں آزاد میدان میں زہ پیلیس کے پیچھے کے گراؤن میں کیوں کہ آج لوگ زیادہ آئیں گے یہ ایک عام ایکسپیرینس کیجئے گا آپ پوری دنیا کا یہی حال ہے پورے ورلڈ کا یہ حال ہے پھر ہندوستان کا کیا کہنا اس کے تو ہر حال پر رونا ہی رونا ہے ہر حال پر رونا نیتہ پر رو مہنگائی پر رو بے ایمانی پر رو حکومت پر رو قانون پر رو پولیس پر رو اپنے پر رو آپ پر رو ہر چیز پر رونا ہی رونا ہے اسلامی کنٹری کی تو بات چھوڑیں تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ روزانہ کی نماز واجب ہے عید کی نماز غیبت امام میں واجب نہیں ہے کیا ہے سنت ہے ہے نا میرا مجموع متوجہ ہو کے سنیں اب میں نے مثلا سوال کر دیا کہ جناب روزانہ کی واجب نماز میں چالیس آدمی جمعہ کی نماز میں دو سو آدمی اور عید کی نماز جو سال میں ایک ہے اس میں ایک ہزار آدمی کیوں ایسا ہے کیوں صرف عید کے دن اللہ میں آپ پورے سامنے آ جاتے ہیں کیا عید کے دن اللہ تعالیٰ نمازیوں کے سامنے آ جاتا ہے کیا ایسا ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن اللہ کچھ فرشتوں کو زیادہ بھیج دیتا ہے یا یہ کہ اس ٹائم میں اللہ نہیں رہتا میں دیکھیں جو تشریح کر رہا ہوں آپ کے مائنڈ کی طرف روز کی نماز میں بھی مغربین یا زہرین میں مجموع زیادہ رہے گا صبح میں کم نتیجہ کیا نکلا شاید صبح میں اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ نہیں رہتا سو جاؤ اپن بھی زہرہ سر مغرب اشاہ میں کچھ بڑھ گئے زروز میں زہرہ سر میں بڑھے مغرب اشاہ میں تو اب جمعہ میں زیادہ بڑھ گئے جمعہ میں کچھ بڑھ گیا مجموع تو عید میں بہت زیادہ بڑھ گیا کعب جو سال بھر نہیں آتا وہ عید میں آتا ہے نتیجہ صرف یہی ہے کہ جن کو اسلام نسلی طور پر نسلوں سے ملا ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں مجمس جن کو دین نماز روزہ نسلی طور پر نسلوں سے ملا وہ عید کی پابندی کرتے ہیں اور جن کو اسلام کربلا سے ملا قرآن سے ملا نبی سے ملا اہل بیت سے ملا غیبت میں علماء سے ملا وہ عید میں بھی آتے ہیں جمعہ میں بھی آتے ہیں روزہ نہ آتے ہیں سلوات بڑھ دے بر محمد و آل محمد یہ نسل میں مل گیا ہمیں دادہ اببہ عید پڑھتے تھے اس لئے میں عید پڑھ رہا ہوں اور اگر اصلی مسلمان ہے اصلی شیعہ ہے تو پانچو وقت کی روزہ نہ نماز پڑھیں گے کہ اس کا سوال پہلے ہوگا غیبت میں عید کی نماز چھوڑ گئی تو سوال نہیں ہوگا جمعہ کی نماز کے مسائل الگ لیکن روز کی نماز پوچھی جائے گی تو یہ ہے اصلی اور نسلی مسلمان کا فرق کہ ہم اپنی ذمہ داری کو فیملی لائف ان اسلام کہ ہماری لائف اسلام کے مطابق ہے اور آئیے یاد رکھیے گا میں نے کل کی مجلیس میں ایک جملہ کہا تھا کہ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قدم قدم پر نماز رکھی ہے یہ بہت لائف سے گہرہ تعلق ہے سنتی نمازیں کتنی نمازیں ہیں سنتی اسلام میں کل کہا تھا میں نے یہ تو میری اسٹڈی ہے بزرگ علماء اس سے بہتر جانتے ہیں کم سے کم دو ہزار سنتی نمازیں ہیں اور ہم محروم ہیں ہم نہیں جانتے پبلک نہیں جانتے یہ اکثر عوام محروم ہیں ہم نماز خفیلہ پڑھ لیتے ہیں نماز شب پڑھ لیتے ہیں وقفرت والدائن نماز شکر یا نوافل پڑھ لیتے ہیں چوپن رکات جتنی بھی پوری نماز ہے واجب کے ساتھ کتنی نماز ہے قدم قدم پر نماز ہے اسلام میں اور یہ نماز کیوں رکھی گئی ہے تاکہ اسی بہانے بندہ وضو کر سکے اس لئے کہ ویسے تو توفیق ہوگی نہیں کہ بات آہرت رہے وضو رہے لیکن اب چونکہ نماز کی صحیح ہونے میں وضو کی شرط ہے تو وضو خود کرے گا وضو کیا تو ایک ثواب ہوا مسلح پر آیا تو دوسرا ثواب اللہ کی طرف متجہ ہوا تو تیسرا ثواب اور نیت باندھ کے تکبیر کہی تو ثواب اسٹارٹ ہو گیا اب جب تک نماز میں رہے گا گویا یہ مکمل مومن بن کر اس کی بارگاہ میں عمل کا مظاہرہ کر رہا ہے اب اندازلہ کہیں اور اس وقت روایت میں ہے کہ جب مومن واجب کے علاوہ سنتی نماز پڑھتا ہے تو پروردگار فرشتوں پر فخر کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ جو واجب اس کے سر پر کیا ہوں کہ نہ کرنے پر عذاب ہے دیکھو اس کے علاوہ ایکسٹرا عبادت بھی میری کر رہا ہے اور پھر اس جوان کی نماز کا کیا کہنا جس کے اوپر شیطان کے حملے کا زیادہ خطرہ ہے جس کی رگوں میں گرمی ہے خون میں گرمی ہے شہوت غالب ہے بہگنے کے چانسے زیادہ ہیں اور وہ جوانی کے عالم میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکا ہے کہ ساری دنیا کو کچھل کر میں تجھے اپنا معبود قبول کر رہا ہوں اور اسی لئے پیغمبر کہتے ہیں کہ بوڑھے کی ستر رکت اور جوان کی دو رکت ایک برابر ہے یعنی جوان کو دو رکت نماز پر جتنا ثواب ہے ایک بوڑھے انسان کو ستر رکت پر اتنا ثواب ملتا ہے اور شادی شدہ کا ثواب غیر شادی شدہ سے زیادہ ہے کہ شادی شدہ آدمی کی دو رکت نماز غیر شادی شدہ کی ستر رکت نماز سے افضل ہے یہ فیملی لائف ان اسلام کا ایک حصہ ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ شادی شدہ کو اپنے کو بھی دیکھنا ہے بیوی کو بھی دیکھنا ہے بچوں کو بھی دیکھنا ہے ماں باپ کو بھی ان سب کے حقوق دیتا ہوا میری بارگاہ میں حاضری دے رہا ہے اور جو شادی نہیں کیا ہوا اکیلا ہے اسے اپنے آپ کو دیکھنا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نماز جب تم بھی پڑھو اس لئے شریعت کا حکم ہے کہ تم جب بھی مسجد میں ویسے آ جاؤ کبھی تو مسجد سے خالی مت پلٹو وضو کر کے دو رکعات تحیتِ مسجد پڑھو جو سنت ہے جس کو ہم اعترامِ مسجد کہتے ہیں کسی بھی حرم میں مسجد میں جائیں اور اسی بہنے سجدے کا موقع ملتا ہے اور مومن جب سجدے میں جاتا ہے تو شیطان کے لئے سب سے ڈینجر حملہ جو ہے سب سے خطرنات تیر جو شیطان کی طرف جاتا ہے وہ بندے کا سجدہ ہے معبود کے لئے اور چھٹے امام کہتے ہیں کہ جتنی دیر تک بندہ سجدہ پروردگار میں رہتا ہے جتنی دیر سجدے میں گزارتا ہے اتنی دیر تک شیطان پیچھے تڑپتا رہتا ہے کہ ہائے جس سجدے کے نہ کرنے کی بنا پر میں نکالا گیا آج یہ بندہ اسی سجدے کو اتنا طول دے رہا ہے سلوات پردے بار محمد و آل محمد آگے آجائیہ بھدرات آگیا آپ آگے آجائیہ تک پیچھے جائے تو یہ سجدے کو طول دے رہا ہے جس سجدہ نہ کرنے کی بنا پر میں نکالا گیا میں ملون منا میرے عجیب بنا اور اس لئے امام کہتے ہیں جب تمہاری دعا کہیں قبول نہ ہو تو تم سجدے میں گر پڑو اور اس سجدے شکر میں دعا مانگو تو سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے ماں کی قبر پر دعا قبول ہوتی ہے اہلِ بیت کے روزے پر دعا قبول ہوتی ہے مسجد اور محراب میں دعا قبول ہوتی ہے بارش آتی ہے جب دعا قبول ہوتی ہے آندھی توفان آئے تب دعا قبول ہوتی ہے جمعہ کے دن زوال کے وقت دعا قبول ہوتی ہے علماء کی قبروں پر دعا قبول ہوتی ہے اور جب رات کا سناٹہ سہر کا وقت ہو جب دعا قبول ہوتی ہے غفیلہ کے قنوط میں نماز شب کے وطر کے قنوط میں مالدین اور ماں کی قبر پر دعا قبول ہوتی ہے لیکن سب سے بہترین جگہ دنیا میں جو دعا قبول ہونے کا ہے مثلاً کعبے پر پہلی نگاہ پڑ جائے تو دعا قبول ہوتی ہے صفہ مروہ پچڑ کے بیٹھے تو دعا قبول ہوتی ہے یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں لیکن پوری ساتوں آسمان میں ساتوں زمین و آسمان کی بیچ میں سب سے بہترین جگہ جو دعا قبول ہونے کی ہے وہ حسین کی ضلی ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا روایات علماء کے قلم سے سب سے بہترین جگہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کتنی بھی نمازی بن جائے کتنے بھی حقوق ادا کرے دیندار بن جائے حفیظ قرآن بن جائے قاری بنے نماز شب پڑھے لمبی دھڑی رکھ لے موزن بن جائے مشتہد مفتی عالم بن جائے مدرسے چلائے چیاریٹی کرے نمازیں پڑھے تراوی پڑھے شب قدر کرے قرآن اٹھائے کعبے کو سر پر بٹھا لے کعبے کا متولی بن جائے جتنی بھی نیکیاں ہیں زمانے میں کر لے کوئی نیکی تیری نسل تک پہنچتی ہی نہیں اگر حسین قربانی نہ دیتے اگر میرا حسین قربانی نہ دیتا نہ آزان آزان ہوتی نہ مسجد مسجد ہوتی نہ مسلمان مسلمان ہوتا اس لئے پروردگار نے اس کو اعزاز دیا ہے کیا اعزاز دیا کہ جب ساری دنیا میں چاہے سجدہ ہو مسلح ہو مکہ ہو کعبہ ہو مسجد الحرام ہو نبوی ہو خانہ کعبہ کا سامنا مقام صفحہ مروہ یہ سب دعا کی جگہ ہیں ماں کی قبر علماء کے لحد پر جب کہیں تھی دعا قبول نہ ہو تو مرقد حسین پر دعا مانگ دیتا روایت میں ہے کہ وہاں کی دعا رد ہوتی ہی نہیں رد کرتا ہی نہیں پروردگار اس لئے کہ نہ اسلام کے اندر کوئی حسین جیسا نہ اسلام کے باہر کوئی حسین جیسا نہ آدم کے پہلے کوئی حسین جیسا نہ آدم کے بعد کوئی حسین جیسا آپ اندازہ لگا ہے تم اپنا مال نہیں دیتے سال میں پانچ ہوا حصہ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے تم ایک سال میں خمس کے لئے ایک بٹے پانچ روپئے کا بیس پیسا دینے میں پیچھے ہٹتے ہو تم زکاہت نہیں دیتے دنیا والے فقیر کو پانچ کا ٹھکلا نہیں دیتے ایک روپئے کا سکہ دیتے تم جان دیتے ہو تو مال نہیں دیتے مال دیتے ہو تو جان نہیں دیتے تم ایک چیز دیتے ہو فقیر کو سوکھی روٹی دیتے ہو تازہ روٹی بچے کو کھلاتے ہو غریب کو جونہ لباس دیتے ہو نیا لباس نہیں دیتی لیکن خالق نے جو کچھ مانگا سب کچھ حسین نے دے دیا ذرا سوچ یہ تو صحیح شاید ایک وجہ یہ ہو کہ شہیدِ آزم ہیں میں عظمتِ حسین رکھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں تاکہ ہماری لائف کیسی گزر نہیں چاہیے اور دوسری وجہ سوچیں کہ جب نوح کا توفان آیا تھا جنابِ نوح کے زمانے میں جو سیلاب آیا تھا اور دنیا میں کچھ نہیں بچا تھا نوح کا بیٹا چڑھ کر کہاں بیٹھ گیا تھا کنان جنابِ نوح جو ڈھائی ہزار سال زندہ رہے ہے نا ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی نو سو پچاس سال جنابِ آدم علیہ السلام اس دنیا میں کتنا زندہ رہے جنابِ آدم پہلے نبی انہی سے تو ہم آدمی کہلائے ان کی اولاد ہیں ہم جنابِ آدم علیہ السلام اس دنیا میں نو سو چھتیس سال زندہ رہے نائن ہنڈرے نو سو چھتیس یا نو سو تیس سال اس کے ایک سال یا دیڑھ سال بعد جنابِ ہوا کا انتقال ہو گیا یہ محتبر تاریخِ اسلام میں نے آپ کے سامنے رکھی اور جنابِ نو کتنے سال زندہ رہے دھائی ہزار سال ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی اور اس کے بعد جب توفان آیا کیوں آیا یہ آنے والی ملیس میں آپ سنیں گے انشاءاللہ میں فطر اس کا واقعہ رکھنے والا ہوں کل کی مجلس میں چونکہ مومنین کا بہت ساروں کا سوال ہے تو جب توفان آیا تھا تو صرف اوپر آسمان تھا اور نیچے پانی تھا مجھے نہیں معلوم بعض علماء کہتے ہیں کہ آج جو سمندروں کا وجود ہے آپ بحرِ عرب کے کنارے ہیں دنیا میں ساتھ سمندر بڑے بڑے ہیں ہے نا بحرِ قاہل ہے بحرِ اقیانوس ہے بحرِ اندھ ہے بحرِ عرب کتنے سمندر ہیں یہ بمبئی کا جو سمندر ہے جس کے کنارے آپ ہیں یہ چھ ہزار فٹ گہرا ہے آگے کتنا گہرا ہوگا مجھے نہیں معلوم جہاں تک میرا مطالعہ دنیا کا ایک سمندر جو اس وقت ہے وہ چالیس ہزار سے ستر ہزار میٹر گہرا ہے گہرا انہیں اس کی تہہ تک بعض علماء یہ تک لکھتے ہیں کہ جب پانی اترنا شروع ہوا توفان نوح کا توفان نوح کا پانی جب اترنا شروع ہوا حکمِ خدا سے اس لئے کہ جب عذاب آیا توفان کی شکل میں تو آسمان سے پانی گر رہا تھا زمین سے پانی اُبل رہا تھا اور نوح کا بیٹا کنان پہاڑ پہ چڑھ کے بیٹ گیا اس نے سوچا درخ ڈوب جائیں گے گھر ڈوب جائیں گے اس زمانے میں یہ عمارتیں بیلڈنگیں تھوڑی تھی اس نے سوچا پہاڑ تھوڑے ڈوبے گا لیکن نتیجہ کیا ہوا پہاڑ پہ چڑھا اور ایسا نالہ ہے خود تو ڈوبا ہے پہاڑ کو بھی لے ڈوبا پہاڑ کو بھی لے ڈوبا اگر پہاڑ پر نہ چڑھتا تو شاید پہاڑ بچ جاتا تو لہٰذا یہ سوچ گئے کہ پہاڑ تک پانی نہیں پہنچے اور علماء نے بعض علماء نے لکھا اختلاف کی ضرورت جو پانی زمین میں جذب ہو گیا پہاڑوں کو ڈوبو کر پانی ہو گیا اوپر آسمان نیچے پانی اور جو بچ گیا جیسے بارش کے بعد بچتا ہے پانی تو کیا بن گئے سمندر بن گئے اتنے کہہ رہے کیا ہے اس کی طاقت کیا ہے اس کی عظمت ابھی پندرہ دن زورتار بارش کر دی تو مہاراشتہ میں پیاز مہنگی ہو گئی کیا کرے گی حکومت تمہاری تم کتنی ہی تلقی کر لو کتنی ہی سپر پاور بن جاؤ لیکن ہر سانس میں تم پروردگائر کے محتاج ہو سلوات پردے بر محمد و آل محمد تو جب نو کا طوفان آیا تھا تو اس وقت کعبے کی جو زمین تھی جو کعبہ سنٹر اللہ نے پانی کو کعبے تک نہیں پہنچنے دیا روایت میں ہے یا کعبے کو اٹھا لیا بس اب عظمت حسین دیکھئے گا جب دنیا میں بڑا طوفان آئے گا جس کو ہم قیامت کہتے ہیں کچھ نہیں رہے گا موت کے سیلاب میں ہر خوش کو تربہ جائے گا ہاں فقط نام حسین ابن علی رہ جائے گا سب مٹ جائے گا خوش بھی نہیں ہوگا ساری دنیا ختم ہو جائے گی تو روایت میں ہے کہ صرف اور صرف زمین پر سے حسین کا روزہ اٹھا لیا جائے گا اور یہ روزہ خود بخود اٹھتا ہوا جنت میں چلا جائے گا کیا ہے پروردگار قیامت میں ہر شائع مٹانا چاہتا ہے اگر باقی رکھنا چاہتا ہے تو مرقت حسین کو میرے معبوچ سب سب مٹ رہے ہیں تو ان کو کیوں رکھ رہا کہ نہیں یہی تو وہ ہے جس نے سب کو مٹنے سے کل تک بچایا ہے لہذا کل جب کچھ نہیں رہے گا تو روزہ حسین جنت میں رکھ دیا جائے گا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے یہ مشتہدین کی قلم کی باتیں بڑی بڑی کتابوں کی باتیں یہ موتے بر تاریخ روایات کی باتیں جو میں نے رکھی ہے تو یہ عظمت حسین اور حسین کی جب یہ عظمت ہے تو پھر بابا کی عظمت کیا ہوگی علی کی عظمت کیا ہوگی کہ جو سرابہ صاحب عظمت ہے اتنی عظمت ہے علی کی انداز علاقائیں کہ علی نے اپنی زندگی میں اپنے پروردگار سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا میرا چیلنج ہے عالم اسلام کے لیے جبکہ اللہ خود کہتا ہے ادعونی استجیب لکن تم مجھے پکارو میں جواب دوں گا مانگو جو مانگنا ہے تمہیں اجازت ہے بلکہ حکم یہ ہے کہ مانگو تو صرف اللہ سے مانگو وہ دنیا والے بے وقوف ہیں جو مہتاج ہو کر مہتاجوں سے مانگتے ہیں ارے مہتاج ہو تو اس سے مانگو جو بے نیاز ہے جو سب کو دیتا ہے جس کے خزانوں میں دینے سے کمی نہیں آتی دنیا والے دیتے ہیں تو یہ سوچتے کم ہو جائے گا لہذا مہتاج ہو کر مہتاجوں سے مت مانگو آل محمد نے طریقہ بتایا کہ مہتاج ہو تو مالی کے بے نیاز سے مانگو تو مانگو ادھونی استجیب لگو مجھے پکارو دعا مانگو اور تمہاری لئے جائز ہے کہ دعا میں جو چاہے مانگو بڑی دعا مانگا کرو اونچی دعا مانگا کرو لیکن جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں کہ علی نے امیر المومنین نے اپنے لئے اللہ سے کبھی کچھ نہیں مانگا مانگا مسلمانوں کے لئے مانگا تمہارے لئے مانگا کیوں اور علی مانگے کیوں بغیر مانگے اللہ نے علی کو سب کچھ دے دیا کیا نہیں دیا بیٹوں کو جنت کی سرداری تھی بیوی کو خاتون جنت بنایا خود علی کو جنت اور جہنم کی تقسیم کرنے والا بنا ڈالا ارے علی کی محبت کا نام اس نے جنت رکھا دشمنی کا نام جہنم رکھا حدیث قدسی میں اس نے کہا ساری دنیا اگر علی کی محبت پر جمع ہو جاتی تو میں اللہ کبھی جہنم کو خلق نہ کرتا یہ حدیث قدسی ہے اس کی محبت جنت اور اس کی دشمنی جو ہے وہ جہنم ہے اس کی محبت ایمان ہے اس کی دشمنی بغض و نفاق بغض نفاق ہے یہ تمام عالم اسلام کی کتابوں میں لیکن وہ علی اپنی زندگی میں اپنے لئے کچھ نہیں مانگتا ارے جو علی سائل کو مٹی اٹھا کر دے تو ہیرے بن جائے وہ علی یہودی کے باغ میں سچائی کر رہا ہے محنت مزدوری کر رہا ہے اور محنت کر کے ایسی محنت کہ اپنے ہاتھ سے اپنی عبابی سیتے تھے اپنے ہاتھ سے اپنے چپل پر ٹاکے ڈالتے یعنی کائنات کا شہنشاہ مشکل خوشاہ ولی پروردگار وسیع رسول سارے عالمین کو جس کو ففر اس نے اپنی زندگی میں ایک چیز مانگی اللہ سے کیا مانگا کچھ نہیں مانگا ایک چیز مانگا اللہ سے مانگا تو صرف ایک عباز مانگا وہ بھی اپنے لیے نہیں مانگا کربلا کے لیے مانگا تیرے ہی دین کی حفاظت کے لیے مانگا اسلام کے بچاؤ کے لیے مانگا کہا پروردگار مجھے ایسا پیٹا آتا کر جنابِ عقیل کو کہا عقیل تم انصابِ عرب سے واقف ہو عرب کے شجاہ خاندان میں جب میری شادی ہو تو بنی کلاب خاندان بنی کلاب میں شادی ہوئی کس سے فاطمہِ کلابیہ سے جنہیں ہم ام البنین کہتے ہیں مادرِ ابل فاضل ام البنین بیٹوں کی ماں بنین مانے بیٹے ام مانے مان ام البنین بیٹوں کی ماں اور ایسے بیٹے اور علی نے بھائی عقیل سے کہا شادی ہوئی تو اللہ نے کہا پروردگار مجھے ایک شجاہ بیٹا آتا کر جو کربلا میں میرے حسین کے کام آسکے اپنے لیے نہیں مانگا اسلام کے لیے دین کے لیے انسانیت کے لیے مانوسکی کے لیے حسین کے لیے تحفظ نماز کے لیے مانگا اور خدا کی قسم جب تم مانگو تو رب دے سکتا ہے اگر علی مانگے تو پھر رب کیا کچھ نہیں دے سکتا اور جب علی نے مانگا تو ایسا بے مثال بچہ دیا کہ شجاہت میں جس کی کوئی مثال نہیں طاقت میں کوئی مثال نہیں روایت میں ہے کہ چار طاقتیں اگر ایک جگہ جمع ہو جاتی تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کرتی کون علی کے بیٹے محمد حنفیہ ایک حسین کے بھائی مسلم ابن عقیل دو اور تیسری طاقت عبداللہ ابن جعفر جناب زینب کے شعور تین اور چوتھی طاقت عبل فضل العباس قمر بنی حاشم عباس مسلم ابن عقیل محمد حنفیہ اور عبداللہ ابن جعفر اگر یہ چاروں شخصیتیں علماء کہتے ہیں تاریخ لکھتی ہیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوتے یزید ہار جاتا اگر کروڑوں کا لشکر بھی جمع کرتا تو یہ چاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے قیامت تک کوئی ماں بچہ پیدا نہ کرتی اتنی طاقت تھی اتنی شجاعت اتنی بہدوری اتنی دلیری ان کا تعلق تھا خاندان رسالت سے ان کا تعلق تھا خاندان وحی سے ان کا تعلق تھا شہر خدا اور مشکل کوشہ سے لیکن حسین کی نگاہوں نے کیا کیا طاقتوں کو منتشر کر کے رکھ دیا میں پلیز معافی جاؤں گا تھوڑی دیر رکھنا بس ابھی کچھ منٹ باقی تاکہ میرا بیان مکمل ہو جائے تو آپ ذرا سنیں نگاہ امامت نے کیا کیا ایک جگہ طاقت کو نہیں رکھا کاش میرے پاس وقت تو ہوتا مسلم کو کہاں بھیج دیا بتائیے مجمع جواب دے کوفہ کی طرف طاقت کو توڑ دیا عبداللہ ابن جعفر کو کہاں چھوڑ دیا حسین نے مدینہ میں شہر جناب زینب طاقت کو توڑ دیا ہے نا محمد حنفیہ کو چھوڑ دیا کہ نہیں بھئیہ تم یہی رہو یہاں کی دیکھ بال کرو لوگوں کی صرف ایک طاقت کو اپنے ساتھ لیا کون کیوں لیا اس طاقت کو تین طاقت کو اس لیے چھوڑ دیا اور چوتھی طاقت کو اس لیے لیا کہ یہ خاص طاقت کربلا کے لیے مانگی گئی ہے یہی ایک طاقت ہے جو میرے بابا نے میرے لیے مانگی اور حسین کو یقین تھا کہ یہ میرا عباس جس نے ساری زندگی حسین کو کبھی بھائی نہیں کہا کبھی بھائی نہیں کہا زندگی بر ہمیشہ اپنے آپ کو غلام جیسے علی کہتے تھے میں محمد کا غلام ہوں جیسے عباس کہتے تھے میں حسین کا غلام ہوں ازادار و مسائب میں تو بہت کچھ ہے بچند فقریں سنیئے کا وقت نہیں ہے نہ مجھ سے پڑھا جائے گا نہ آپ سے سنا جائے گا رونے کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہ دو راتیں بچی ہیں آئندہ سال زندہ رہے تو پھر یہ محرم ہے اور ہم ہیں خدا نہ کرے خدا نہ کرے ازادارو جد تک عباس کربلا میں تھے کسی کی طاقت نہیں تھی لشکر حسینی کی طرف آگ اٹھائیں ہاں ازادارو بہت ساری چیزیں میں پڑھنا چاہتا تھا لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کربلا میں عباس صرف ایک سپائی ہوتے تو کربلا کا جہاد اور جنگ دو یا تین محرم کو ختم ہو جاتا ہے لیکن عباس سپائی نہیں تھے اللہ کے نیک بندے فرما بردار حسین کے بھائی تھے اور جو حسین کی مرضی وہی قدم ہے کتنے موقعوں پر عباس کو روکا ہے حسین نے تاریخ میں ہے اس وقت میں دہرانا نہیں چاہتا ازادارو فرات کے کنالے سے خائمیں ہٹانے کا حکم آیا بزرہ منزلیں سنیے گا کوئی پرابلم نہیں حسن کے جنازے پہ تیر آئے حسین نے عباس کو روکا یہ پہلی منزل دربارے ولید میں ساٹھ ہجری ستائیس رجب کو مروان نے حسین کی شان میں گستاخی کی عباس نے تلوار میان میں تلوار پہ ہاتھ رکھا حسین نے عباس کو روکا دوسری منزل حر نے حسین کا راستہ روکا لجام پر ہٹ ڈالا حسین نے عباس کو روکا تیسری منزل کربلا میں قافلہ پہنچا فرات کے کنارے سے خائمیں ہٹائے جائیں حکم آیا عباس آگے بڑے کس کی مجال ہے کس کی مجال ہے کہ فرات خائمیں ہٹا دے میرے حسین کے ہمارے حسین آگے نہیں پڑے زینب عباس کو روکو یہ چوتھی منزل عباس روکے اور جب شب آشور آئی تو عباس گھوڑے پہ سوا رہے زہر قین نے کہا عباس تمہیں پتا ہے نا تمہارے بابا علی نے تمہیں کس دن کے لئے مہیا کیا کہا زہر تم میری شجاعت کو للگارنا چاہتے ہو ذرا اس رات کی صبح تو ہونے دو اگر صبح آشور میں ظالموں کو بتانا دوں کہ کس کا بیٹا ہوں لیکن حسرت دل ہی دل میں رہ گئی عزاداروں مجلس ختم کی تصور شرط ہے اور ایک مرتبہ جیسی صبح آشور آئی لاشوں پہ لاشے آئی آنو محمد کے لاشے قاسم کا لاشا عزاداروں جب ساری لاشے آئی ہیں صرف علی اکبر تنہا زندہ تھے حسین تھے اور عباس تھے ایک مرتبہ عباس نے اجازت مانگی مولا مجھے بھی اجازت دیجئے تو مقاتل نے لکھا ارے حسین نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو تو سقہ یہ کہتا ہے ارے مولا وہ لشکر ہی کہا رہا جس کا میں علمدار ہوں حسین نے کہا بھائیہ کیا خیمے سے بچوں کی اللہ تشکی آواز نہیں سنائی دیتی سکینہ پانی پانی کر رہی ہے بچے پیاس پیاس کر رہے ہیں جاؤ پانی کا راستہ نکالو حاضر دارو عباس کو اجازت ملی مگر ہاتھ میں تلوار نہیں ملی علم دیا حسین نے مشکیزہ دیا عزاد دارو بس سنیے گا سارے مسائب ایک طرف رکھ رہا ہوں آج شبے آٹھ محرم ہے عباس چلے علم اور مشکیزہ لے کر چلے سکینہ کا مشکیزہ ادھر عباس خیمے سے نکلے سب کو الویدہ کیا لیکن خیمے زینب میں خبر پہنچی شہزادی تیرا بھائی عباس جا رہا ہے دوڑی ہوئی علی کی بیٹی ذرا دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا زینب تر خیمہ پر آئی جاتے ہوئے عباس کو آواز دی اے بھائی عباس میں نے بابا علی سے سنا تھا زینب تر بازووں میں رسن بھندے گی مجھے یقین تو تھا لیکن پھر خیال آتا تھا جس کا بھائی عباس جیسا ہو اس بہن کے بازووں میں کون رسن بھان سکتا ہے لیکن اب یقین ہو گیا عزادر و عباس چلے چار ہزار سپائیوں کا مجمع ارے سب کو پیچھے ہٹاتے ہوئے شیر ترائی میں پہنچا گھوڑے کو فرات میں ڈالا سوکے مشکیزے کو اتمنان زبرا اتنا اتمنان چلو میں پانی لیا چہرے کے قریب لائے پانی پھیکا شاید سکینہ کی تصویر نظر آئی گھوڑے سے کہا پانی پی لے ستو بھی پیاسا لیکن گھوڑے نے سر ہلایا ارے جب اہل وید کے بچے پیاسے ہیں تو میں پانی پی کر رسول اللہ کو کیا مو دکھاؤں عزادر و مشکیزہ بھرا شیر گھوڑے پر بیٹھا عباس ترائی سے بلندی پر چلے بھاگے ہوئے چار ہزار سپائی واپس جمع ہوئے عزادر و عباس نے گھوڑے کو سپیٹ دی اور کہتے گھوڑے میں خیمے تک پہنچوں یا نہ پہنچوں یہ مشکینہ یہ مشکیزہ میری سکینہ تک پہنچ جائے بس عزادر و بہت کچھ ہے لیکن کہیں سے تیر چلے ایک ظالم نے ایسا وار کیا عباس کا دایا وازو کٹا واللہ ان قطط میا منی ارے آگے بھڑے علم کو بائیں ہاتھ میں لیا دوسرا حملہ ہوا بائیں وازو کٹا عباس نے مشکیزے کو داتوں میں سمالا ادھر علم گرا سکینہ کی نگاہوں میں دور سے علم نظر نہ آیا عزادروں عباس نے سر جھکایا تاکہ مشکیزے کو تیر نہ لگے کسی ظالم نے تیر مارا مشکیزے سکینہ پہ تیر لگا سارا پانی بھائے گیا عباس کا خون پانی ہو گیا گھوڑے واپس چل اب چچا سکینہ کے سامنے شرمندہ ہے عزادروں ظالم نے گرز مارا گھوڑے سے زمین پر آئے لیکن جب کوئی پلندی سے نیچے آتا ہے تو ہاتھوں کو ٹیکتا ہے علی کا بیٹا جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو ہاتھ کٹ چکے تھے مولا کو آواز دی حسین کے کانوں میں عباس کی آواز آئی حسین نے کمر تھام لی علان انکسرہ زہری اے بھائی عباس تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوڑ گئی لاشے عباس پر پہنچے وسیعتیں ہوئی مولا میرے لاشے کو خیمے تک نہ لے جائیے گا عزادروں سنیے گا اب تک سارے لاشے خیمے تک آئے ایک ہی لاشہ تھا جو فراد پر رہا عباس کا لاشہ خیمے تک نہ لائے آجا سکا مولا میں سکینہ سے شرمندہ ہوں حسین نے بھی کہا اے بھائیہ تیری وسیعت پر میں عمل کر رہا ہوں میرا بھی ایک فقرہ سن لیں ارے جاتے جاتے تو بھائی کہہ دے ساری زندگی آقا کہا ارے جاتے جاتے بھائی کہہ دے عزادروں مقاتل نے لکھا اس وقت عباس کا سر حسین کے زانو پہ تھا شیر نے اپنا سر ہٹا لیا مولا میرا سر آپ کے زانو پہ ہے آپ کا سر کس کے زانو پہ رہے گا یقیناً حسین نے کہا ہوگا اس وقت میری دکھیاری ماں فاطمہ آئے گی جس کے زانو پہ میرا سر رہے گا اب تک ساری لاشے تو حسین لائے تھے لیکن عباس کا لاشا خیمے تک نہ لائے کیا لائے ہاتھ میں عباس کا علم دوسرے ہاتھ میں کچھ نہ تھا بس عباس کا علم خون میں نہایا ہوا وا محمدہ وا علیہ اہلِ حرم پرچم پر گر پڑے غازی گیا واپس نہ آیا میں کہوں گا بس تم فراد پر گئے کل سکینہ کربلا میں پیاسی تھی آج سکینہ زندان شام میں پیاسی ہے سی آلم اللہزین جو آئے برادار 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 موسیقی 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 موسیقی